نحمد و نسلم و نسلم على رسول الكریم اما بعد فاعوذ باللہ والشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ و برحمته فبذالک فلیفرحو هو خیل مما يجمعون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلما حصول برکت لید و شیط السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلکا و اصحابکا یا سیدی یا رحمتا للعالم اللہ تعالیٰ کے حضور حمد و صناب بارگاہ نبوت میں درود اسلام کا نظرانت پیش کرنے کے بعد گھر والوں کی طرف سے اور میں اپنی طرف سے آپ سب حضرات کی تشریف آوری پر شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کارنا اپنی جناب میں قبول فرمائے میرے مائے بہنے بیٹی یا تشریف لائی ہیں خاندان سے بھی ہیں خاندان سے باہر بھی اور مرد حضرات میں خاندان سے بھی متعلقین ہیں اور بات سے بھی آپ سب کارنا اللہ تعالیٰ قبول بھی فرمائے اور اس تقریب کا جو بالخصوص مقصد ہے ایک تو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور دوسرا آنے والے لوگوں کو ترغیب دینی ہے کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ اللہ ہمیں بھی یہ توفیق بخشے کہ کبھی ایسا وقت ہے کہ ہمارا بیٹا ہو سہے زیادہ ہو اور وہ بھی اسی طرح سج کے بیٹھا ہو اور اس کے لیے سب لوگ دعائیں کر رہے ہو اور کل قیامل کے دن جب ہمیں حاجت ہو ضرورت ہو تو وہ بچہ ہماری شفاق کر سکے یہ ہم سب کے لیے ایک سعادت کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انہی کلمات کے ساتھ ایک بات آپ سے گزارش کرتے میں اجازت لوں گا اور اس کے ساتھ دو اے خیر اور ضرورت اسلام کا نظر نہ پیش کرتے والدین جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی دنیا میں آتی ہے تو اس کا ایک نام دیکھتے ہیں جیسے ہمارے اس پیٹے کا نام محمد شامیر ہے اور ایک نام وہ ہے جو آنے والے بچے اور بچی کا کریکٹر اسے دیتا ہے اگر نام عبداللہ اللہ کا بندہ اس کا معنی ہے والدین نے بڑے شوکش رکھ دیا اب زندگی پر وہ کوشش کرتا رہا اچھی صوبت ملی یا بری سنگت ملی اس کا اثر پر ہوا اچھی سنگت ملی تو اچھے رستے پر چلا بری سنگت ملی تو برے رستے پر چلا اب یہ جو چوری کرنے والا ہے یہ بھی انسان ہے ممکن اس کے والدین اس کا نام محمد عبداللہ رکھا ہو لیکن چوروں کے ساتھ بیٹھ بیٹھ کے چوری کرنے کے بعد وہ چور کہلاتا ہے عبداللہ نہیں لوگ کہتے اسے کہتے ہیں یہ چور ہیں کساب جو گوش بیچنے والا ہے اس کا نام ممکن ہے عبدالحمید ہو لیکن لوگ اسے عبدالحمید کے نام سے یاد نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں یہ کسائی ہے حجام اگر آپ اس کے پاس تشریف لے جائیں ممکن اس کے والدین نے کوئی اور نام رکھا ہو لیکن آپ اسے کہتے ہیں یہ حجام ہے نائی ہے یہ نام اسے کس نے دیا یہ اس کے کام نے دیا ہے یہ اس کے کریکٹر نے دیا ہے یہ اس نے اپنا عمل کر کے اپنا نام رکھوایا ہے اور اگر کسی مدرسے میں جا کے قرآن نے پک کھول کے اسے اپنے سینے میں محفوظ کر لے ماں اور باپ نے نام تو شاہمیر رکھا تھا اب وہ شاہمیر نہیں ہے اب وہ حافظ شاہمیر ہے یہ نام اس کی کوشش نے اس کے کریکٹر نے اسے عطا کر رہی ہے اسی طرح ایک عالم ہے اس کا نام ممکن ہے اس کے والدین نے کوئی اور رکھا ہو لیکن جب اس نے منت کر کے مدرسے میں جا کے دن رات ایک کر کر والدین کے دعاوں کے سب سے مدرگوں کی انعایات کے سب کے جب وہ عالم بن کے واپس پلٹ کے آتا ہے تو اب وہ شرف محمد رفیق نہیں بنتا اب وہ عالم محمد رفیق ہے یہ اس کا اس کریکٹر ہے یہ اس کا اپنا عمل ہے تو اب آپ کی اپنی اپنی مرضی ہے ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم زندگی گزار کے کون سا نام ساتھ لے کے جا رہے ہیں اور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آنے والی نسلوں کو یہ تفاہ حفظ کا بھی اور علم کا بھی دے کے دنیا سے رخصتی ہو تاکہ جب دنیا سے جائیں تو اس کی قبر کے اوپر صرف اس کا نام نہ لکھا ہو بلکہ اس کا کام بھی ساتھ لکھا ہو کہ یہ دنیا میں یہ نام بھی کما کے جا رہا ہے اور یہ کام بھی کما کے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کنبل کی توفیق عطا فرمائے اب آپ سارے حضرات اگر پر پسند فرمائے کھڑے ہو جائیں تو دنیا اسلام کو نظر آرنا پیش کریں پروچھ کے بعد دعا ہے